السلام علیکم ناظرین سلطنتی عثمانیہ کے پانچے اپیسوڈ میں ہم عثمانیہ سلطنت کی زوال اور جدت سازی کی بارے میں بات کریں گے اٹھارہ سو اٹھاویس سے لے کر انیس سو اٹھ تک سلطنت نے ہر محاص پر شکست کائی لیکن اس دور کو مورخین جدید دور بھی قرار دیتے ہیں انیس سوے صدی کے دوران میں سلطنتی عثمانیہ سمیت کئی ممالک میں قوم پرستی کو عروج نصیب ہوا اس دوران میں کئی انقلابی سیاسی جماعتیں بھی وجود میں آگئی مملکت میں آئے دن بڑھتے ہوئے بگاڑ جہاں دیگر کئی ازباب تھی وہی زوال کی اہم ترین حجوہات میں قوم پرستی کا پیلاو بھی شامل ہے اس عرصے میں اٹھار سو بہانمے میں یونان نے ازادی حاصل کی اور اصلاحات بھی دینیوب کی امارتوں میں قوم پرستی کو نروخ سکی اور چھے عشروں سے نیم خود مختار ان علاقوں سربیا مونٹی نیگرو بوسنیا والاچیا اور مالدوہ نے بھی اٹھار سو پچتر میں سلطنت سے ازادی کا اعلان کر دیا اور اٹھار سو ستتر کی روس ترک جنگ کے بعد سریبیا رومانیا اور مونٹی نیگرو کو باقیدہ ازادی مل گئی اور بلغاریا کو خود مختاری عطا کر دی گئی البتہ بلقان کی دیگر ریاست بدستور عثمان قبضے میں رہی زوال کی اسی دور میں سریبیا کی ایک یہودہ سولمن الکلائی نے سیہون کی طرف واپسی اور اسرائیل کی ازادی کا نظریہ پیش کیا دوری تنظیمات میں آئینی اصلاحات کا ایک سلسلہ متعارف کرایا گیا جس کی نتیجے میں ایک نسبتا جدید پوجھ بینکاری نظام کی اصلاحات ناپس ہوئی اور جدید کرہانے قائم ہوئے اٹھار سو چپن میں خط ہمایو کی ذریعے نسل و مذہب سے بالا تر ہو کر تمام عثمانی شہریوں کو برابری کا درجہ دینے کا اعلان کیا گیا مسیحی اقلیتوں کو بھی خصوصی حقوق عطا کیے گئے جیسے اٹھار سو تریہ سار میں آرمین یائی دانشوروں کی مرتب کردہ ایک سو پچاس شقوں کی ذابطہ قانون کی تحت منظور شدہ دیوان نظام نامہ ملت کو بھی خصوصی حقوق عطا کیے گئے جیسے اٹھار سو تریہ سار میں آرمین یائی دانشوروں کی مرتب کردہ ایک سو پچاس شقوں کی ذابطہ قانون کی تحت منظور شدہ دیوان نظام نامہ ملتی آرمین یان اسلاحات کی اس دور کی سب سے اہم بات و دستور تھا جو قانون اساسی کہلاتا تھا جسے نوجوانانی عثمان نے تحریر کیا اور تحیس نومبر اٹھار سو چیتر کو ناپیس کیا گیا اس کے ذریعے تمام شہریوں کیلئے اظہار رائے کی ازادی اور قانون کی نظر میں برابری عطا کی گئی سلطنت کا پہلا آئینی دور مختصر رہا لیکن اس کی نتیجے میں جو نظریہ پروخ پایا وہ مغرمی جامعات میں تعلیم پانے والے نوجوانان عثمان نامی اسلاح پسند گروہ کی مطابقی تاکہ ایک آئینی بادشاہت مملکت کی بلتی ہوئی مسائل کا خاتمہ کر سکتی ہے اٹھارہ سو چیتر میں پوجی طاقت کی ذریعے سلطان عبدالعزیز مراد پنجم کے حق میں دستبردار ہو گئی مراد پنجم ذہنی معذورتہ اور چند ماہ میں ہی عودے سے ہٹا دیا گیا ان کی ممکنہ جانشین عبدالحمید ثانی کو اس شرط پر بادشاہت سنبھالنے کی دعوت دی گئی کہ وہ آئینی بادشاہت کو تسلیم کرے گئے جس پر انہوں نے تئیس نومبر اٹھارہ سو چیتر کو عمل بھی کیا لیکن پارلیمان صرف دو سال قائم رہی اور سلطان نے اسے محتل کر دیا اور بعد عزا پارلیمان کو طلب کرنے کے لئے ان پر دباؤ ڈالا گیا تاہم قانون اساسی کی اثرات کا پیہت تک کم ہو گئی اس عرصے میں سلطنت کو بیرونی جارہیت اور قبضہ گیری کی خلاف اپنی دیپا کے حوالے سے شدید خطرات کا سامنا رہا سترہ سو اٹھانوی میں پرانس نے مصر پر قبضہ کر لیا اٹھارہ سو ستتر کی روس ترک جنگ میں شکست کے بعد برلن کانگریس میں حمایت کی سلے میں اٹھارہ سو اٹھتر میں آیال قبر پٹے پر برطانیہ کی حوالے کرنا پڑا سلطنت اپنے مسائل کو خود خل کرنے کے قابل نہ رہی اور مختلف یورپی ممالک کی مداخلت و اتحاد کی ذریعی اس کی مسائل حل ہونے پڑے مثال کی طور پر جنگ پریمیا جس میں عثمانیوں نے روس کی خلاف برطانیہ اور پرانس سے اتحاد کیا حالانکہ اس عرصے میں اسے یورپ کا مرد بیمار کہا گیا لیکن معاشی طور پر سلطنت کی بتحالی کا سبب اس کی ترقی پذیر معیشت میں نہیں تھا بلکہ وہ ثقافتی خلا تھا جو اسے یورپی قوتوں سے الک کی دیتا تھا اقتصادی مسائل دراصل بیرونی سامراجیت اور عبرتی ہوئی داخلی قوم پرستی جیسی مسائل سے ننیمٹ پانی کی وجہ سے تھی امید کرتا ہو دوستہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں ساتھ میں ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کریں ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کلے اللہ